بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاکستان آرمی ولکی ٹاپ یونسی آئی ایس آئی اور امرائم خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ناظرین گرامی یو اے ای کے اوپر اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا دباؤ تھا اسی وجہ سے یو اے ای نے پاکستان سے پیسے واپس مانگے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف اقتامات کرتی پاکستان سے اپنا تمام کردہ واپس لینے کا اعلان کیا جس کو الحمدللہ پاکستان نے ادا کر دیا گئے اب سعودی عرب کے ساتھ ہم سعودی عرب کے رویے سے ہی بات کر رکھی گئے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یو اے ای نے بھی پاکستان کے ساتھ بغاوت کر دی گئے یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگی مشکی کریں گے جنگو یا کچھ بھی ہم بھارت کے ساتھ کھڑے گئے اب یو اے ای کی جانب سے یہ پلان کیوں سامنے آیا اور یہ کیوں اعلان سامنے کیا گیا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرنک جانتے جاتے پچاس ایف تھرٹی فائیو جیٹس یو اے ای کے حوالے کر کے گیا گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای اس وقت صرف اور صرف اپنے مفاد دیکھ رہا گئے ان کی جانب سے یہ فیصلیں اسی وجہ سے لے گئے ہیں کہ وہ طاقتوار ممالک کے ساتھ اپنے تلقات خراب نہیں کرنا چاہتے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مفادات نہیں جڑے ہوئے گئے اسی وجہ سے آپ یو اے اپنا کرزہ پاکستان سے واپس لینے جان خواہ کے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ مل کر جنگی مشکے کی جا رہی گئے ہیں ناظرین گرامی اگر آپ نظر دعا کر دیکھیں تو اسرائیل امریکہ اور بھارت پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اور پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ تمام اقدامات اپنے تمام دوست موالک سے کروا رکھے گئے ہیں تو دیرب نے بھی جو پاکستان کی خلاف حیصلہ کیا تھا اس کے پیچھے این مقاصل یہ تھے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھائے جائے تاکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے لیکن الحمدللہ پاکستان کی معیشت اس پوزیشن پر موجود ہیں کہ کوئی وہ ملک اگر پاکستان سے اپنا کرزہ واپس مگنے کی بات کرتا ہے تو پاکستان اس کے موہ پر دو دنوں میں ہی مار دے گا اور جیم جیسا دوست اس کے پاس موجود ہو اس کو پریشان ہونے کی کیا بات ناظرین گرامی اسی وجہ سے اب اسرائیل امریکہ اور بھارت کی جانب سے پاکستان کو تناغ کرنے کی یہ تمام سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں یو اے ای نے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ اگر جنگ ہو یا پھر امن ہو وہ کسی بھی صورت میں بھارت کو چھوڑ نہیں سکتے وہ بھارت کے ساتھ رہیں گے اور پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ مل کر جنگی مشکی کریں گے یہ تمام سورتیال دیکھتے ہوئے پوری طور پر پاکستان نے یو اے ای کے ساتھ رابطہ کیا گئے ناظرین گرامی پاکستان کو کیوں تناغ کیا جا رہا پاکستان کے خلاف کیوں اقدامات کی جا رہے امریکہ اسرائیل اور بھارت کے نشانے پر پاکستان کیوں ہے یہ کیسے سوال ہے جس کا جوام ہم آپ سے ضرور لیں گے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کیا آخر کیا وجوات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ بھارت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ساتھ شکر کرنے میں مصروف ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو پورے ملک دنیا کا ہر ملک تسلیم کرنے گا لیکن پاکستان کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے موقف کو کھل کر ملیے کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اسی وجہ سے اسرائیل کو پاکستان کے خلاف اقتامات کرنے کے لیے بھارت کا مکمل طور پر سامنا ہے وہ بھارت کے ساتھ ملکر پاکستان کے خلاف اقتامات کرنے میں مصروف ہیں اور بھارت کے ذریعے وہ پاکستان سے دشمنی نبارغاق ہے دوسریہ وجہ یہ ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ آپ ایران کے خلاف ہمیں اپنی سرزمین دیں ہمیں اپنے ائرپورٹس دیں تاکہ ہمارے جیٹس آپ کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف کامیاب کروائیاں کریں لیکن الحمدللہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ ہم صرف ایران نہیں بلکہ کسی کے خلاف بھی اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنے ائرپورٹس اپنی سرزمین دینے سے انکار کیا اسی وجہ سے امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اپنے تمام غصے نکالنے کے لیے ڈیویلپنٹ شروع کر دیں آج جو بھارت پاکستان کو دمکیاں دے رہا یا پھر وہ جو بھی تیاریاں کر رہا اس کی پیچھے اصل میں اسرائیل اور امریکہ کھڑے ہیں آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ چین تو گز گز کر کروائیں کرے بھارت کے مختلف لاکھوں میں آج تک بھارت نے ان کو دمکی کیوں نہیں تھی آج تک کھل کر چین کے خلاف ایسے بات نہیں کی جیسے بھارت پاکستان کے خلاف کرتا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ چین کارکردگی دکھا رہا ہے چین روزانہ کی بنیاد پر درگن و بھارتی فوجی مار رہا ہے ان کے لاکھوں پر قبضہ کر آئے اور اسی وجہ سے بھارت چین کے خلاف اقدامات نہیں کر سکتا کیونکہ چین کے پاس وہ تمام ٹکنالوجی موجود ہے جو چاند میٹوں چاند سیکٹوں میں بھارت کو ملیہ میٹ کر سکتی ہیں دوسری طرح پاکستان اور بھارت کے بات کریں تو بھارت کے خلاف پاکستان نے ہمیشہ انتاب سندی کو سائٹ پر رکھتے ہوئی یہ تمام چیزیں ایک جذبہ خیرزگالی کے تحت اور امن کے ساتھ پاکستان نے بات کی گئے ہمیشہ انتاب سندی بھارت کی جانب سے کی گئی الزام پاکستان کی اوپر لگائے گئے اور یہ تمام سنتیال کریٹ کر کے بھارت نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر بد ترین اور ایک انتاب سندی ملک ثابت کرنے کی سرطور کوشش کی گئے نظری گرامی پاکستان کو بلیک لیس کروانے کے لیے بھارت نے انتاب سندی کی جو لہر پاکستان کے اندر داخل کی وہ بھی پوری دنیا کے سامنے گئے کیامل کریشی اور بابر اتخار نے پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو بتایا تھا کہ بھارت نے کب کونکی سے کے سنتاب سند پاکستان کی سرزمین پر انٹر کیے تھے اب یو اے ایک کو بھی انہوں نے ساتھ میں لالیا ہے پہلے سودی رب کو استعمال کیا سودی رب کو پاکستان نے کردہ واپس کیا اب یہی تمام سنتیال پاکستان کو یو اے ایک کی جانب سے بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن الحمدللہ پاکستان ہر ملک کے ساتھ اسی کی انداز میں بات کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار گئے اب یو اے کو پچاس ایف تھرٹی فائیو جیٹس ملنے جا رکھیں گے اب دیکھا جائے تو یہ ان تمام ملکوں کو پاکستان اور اسلامی مالک کے خلاف تیار کر رکھیں گے جو اس وقت بلندیوں کو چھونے کی مکمل کوششوں میں مصروف ہیں سودی رب اور یو اے اے کے خلاف جو ایک دامات امریکہ اسرائیل اور بھارت نے کیے گئے اس کو سائل لینڈ پر کرتے ہیں صرف اور صرف یہ ان ملکوں کو نفت دینے کی چکر میں پاکستان کے خلاف کھڑا کر رہیں گے اور یہی تمام صورتیال آپ کو یو اے کی جانب سے بھی پاکستان کے خلاف نظر آئے گی نظرین گرامی امید کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ آپ کے لئے کارامت ثابت ہوں گی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی